تو آئیے یہ دونوں شادیوں میں ایک جنیون شادی اور حلالہ شادی میں ہم لوگ تھوڑے فرق دیکھ لیتے ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ ایک جنیون شادی تائم باؤنڈ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے وہ خوشی کے لیے رہتی ہے ساتھ میں زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن حلالہ شادی اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی وہ تائم باؤنڈ ہوتی ہے اس وجہ سے وہ حرام ہے اس وجہ سے وہ ویلڈ نہیں ہے جائز نہیں ہے دوسری چیز ایک جنیون شادی اوپن ہوتی ہے اناؤنسٹ ہوتی ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن ایک حلالہ شادی سیکرٹ ہوتی ہے چھپا چھپا کی کی جاتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے والد کا نام بھی اسے اوپن لی بتایا نہیں جاتا تیسرا فرق جنیون شادی میں خوشی ہوتی ہے مبارک بادی ہوتی ہے لیکن حلالہ قسم کی چیزوں میں گم ہوتا ہے ایک دکھ ہوتا ہے کیونکہ گناہ کا کام ہے ایک تکلیف ہوتی ہے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی کیا آپ نے کبھی کسی حلالہ شادی کے ولی میں کی دعوت کھائی چوتھا فرق ایک جنیون شادی میں اللہ کی مدد ہوتی ہے اناؤن ہوتا ہے عجر ملتا ہے اور حلالہ لانت ہے ایک ایسی چیز ہے جو حلالہ نہیں ہے بلکہ حرامہ ہے ایک گناہ ہے سزا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اور پانچویں اور سب سے بنیادی چیز کہ ایک جنیون شادی حقیقت میں ایک جنیون ہوتی ہے مطلب اس کے اندر سنسیریٹی ہوتی ہے ایک حلالہ شادی بوگر شادی ہے آئیے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران نے اپنی بیوی سلمہ کو تین طلاق دے دیا اور اگر نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اللہ ہمستان اگر نعوذ باللہ کوئی حلالہ قسم کا کام کیا جائے اگر سلمہ کے ساتھ کوئی حلالہ کرتا تو وہ حلالہ شادی شادی نہیں تھی وہ زنا تھا زنا تھا اور کیا وہ اپنے پچھلے شوہر کے لئے حلال ہوئی زنا کرنے کے بعد تو نہیں وہ حلال بھی نہیں ہوئی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی